یہ مغز اس طرح ڈائریک بھی ملتا ہے کیونکہ بہت مہنگا ہوتا ہے یہ یہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں یہ جو مغز ہے یہ سات ہزار روپے کہیں چھ ہزار روپے کلو ہے سمجھے اور اس کے ساتھ خالی صاحب آپ کتنے میں بیچ رہے پانچ ہزار روپے کلو فی کلو پانچ ہزار اور یہ تازہ ہے اب اس کا جو مغز ہوتا ہے اس کا مغز آپ ڈائریک استعمال کرے جیریان جس کو بہت سے لوگوں کو نوجوانوں کو جیریان کی پیشاب میں دھاج جو جاتا ہے یرقان بڑی بیماری ہے گردے کے درد گردے کا جو درد ہوتا ہے اس میں اس کا مغز جو ہے بے حد مفید ہے بہت زیادہ فائدہ من ہے اور سب سے بڑی چیز جسمانی گوشت کو کیا ہے یہ چلغزہ بڑھاتا ہے یہ چلغزہ بڑھاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے اور کئی بڑھوں کو جو بیماری ہوتی راشے کی ہاتھ تھر تھرانی کی جسے یہ شیشی پکڑے تو اس طرح کیا ہے ہاتھ کپ کپ آتے ہیں اور یہ چیز حرکت میں آتی ہے راشہ اور جوڑوں کی درد میں چلغزہ کا اگر استعمال کیا جائے صبح شام چائے میں یا کہوے میں یا پھر ساتھ ساتھ پانی وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جائے اس کو ڈال کر اگر اس کی چائے بنائے یا کہوہ وغیرہ تو اس کے لیے بھی بے حد مفید ہے بہت زیادہ مفید کیا ہے ان چیزوں میں ہیں اور بہت سے لوگوں کو قبض کی بیماری ہوتی ہے ریا خارج کی ہوا خارج کی اس میں بھی یہ بہت مفید ہے اور سرجیوں میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انتہائی زیادہ یہ کار آمد مفید ہے لیکن اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کے بعد یہ پانچ سات اس طرح دانے استعمال کریں کیونکہ چلغوزہ زودہ حضم ہے جلدی حضم نہیں ہوتا اس لئے اس کا زیادہ کسرت سے استعمال بھی زیادہ استعمال بھی نقصان دے اعتدال میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تین دانے پانچ دانے سات دانے کھانے کے بعد تو بہت زیادہ مفید ہے خون کو بڑھاتا ہے خون کو بھی پتلا کرتا ہے کوئی چیز خون کو پتلا نہیں کرتی لیکن چلغوزہ جو ہے ہمارے ملکے ہندوستان میں کشمیر کے مغربی مشریقی جو علاقے میں ہیں عام طور پر ابھی میں دو دن پہلے جا کر آیا تو میں نے دیودار کا جو درخت تھا اس کے ساتھ اس کا درخت ہوتا ہے بے حد مفید ہے اس لئے چلغوزہ کا استعمال ہم پوریوں میں تماغوں میں اور پھر گھٹکوں میں دیگر چیزوں میں مقبون فیہما کسیر من الناس دو نیامت ایسے ہیں اکثر لوگ ان نیامتوں میں دھوکے میں السحہ سب سے پہلے صحت صحت کے معاملے میں انسان احتیاط نہیں کرتا ایسی صحت من چیز استعمال کرنا چاہے جو انسان کے صحت کو با حال رکھے انسان کے جسم کو با حال رکھے بہت فوائد ان چلغوزہ میں ہیں اس لئے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور کئی فوائد ہے اور بھی انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گے اس لئے اس کا استعمال کیا ہے کرنا چاہیے ہمارے قاری محمد علی صاحب کے پاس کیا ہے یہ ہر اعتبار سے ہر چیز آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تباکتالہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق اتفرمائے